ٹائلونہ کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ اس وقت آئی ہے اس پہ اپنے بڑی غور سے اس بات کو سمجھ لینا ہے اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے یہ بالکل آپ دیکھیں کہ نا ہنڈر پرسنٹ مارکٹ ڈون ہو چکے اگر اس لائن سے مزید بلو لائن بلو کرتی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے مزید جا سکتی ہے اگر اس لائن کو مزید کراس کرتی ہے تو نیگٹیو میں مارکٹ چلے جائے گی یعنی ہسٹری میں اتنی کم اس کی مارکٹ نہیں ہوئی ہوگی تو اب یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ مارکٹ ڈون ہو چکی ہے اب جیسے ہی ایک لائن کراس ہوتی ہے تو یہ اس کی مارکٹ نیگٹیو میں چلے جائے گی یعنی جن لوگوں نے ٹیرلونہ پرچیز کیا ہوگا الٹا وہ ان کرنے کے بجائے نیگٹیو میں چلے جائیں گی یعنی ان کا بیلنس زیرو ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ اب اس کو پرچیز کریں یا نہ کریں اس وقت اتنی مارکٹ کم ہونے کے بعد تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پرچیز کر لیں کیونکہ اس کی مارکٹ اوپر جائے گی تو ہمیں دیفنیٹلی بات ہے اس سے مزید کم نہیں آئے گی اور ہمیں فائدہ ہوگا دیکھو پرچیز کرنے کے لیے کافی سارے چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے انویسٹر اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں دوسرا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی مارکٹ ڈون کیوں ہو رہی ہے تیسرا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایکسچینج ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایکسچینج کیا سوچتی ہے اس میں جو ہے نا ایکسچینج کا کیا رول ہے ایکسچینج کے جو انویسٹر ہیں اس کا کیا رول ہے اور چوتھا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو شارٹرم انویسمنٹ ہے وہ کس روپے ہے کہ آیا کی زگ زگ ہے یا ایک دم ڈون کرتی ہے یا ایک دم اپ جاتی ہے تو اس ساری سیچویشن کو مددن رضا رکھتے ہوئے ہم اس ساری بات کا انیلائیسز کریں گے اب سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اس کی مارکٹ ڈون کیوں ہو رہی ہے اس کی مارکٹ ڈون ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ریزرو ہے وہ ہے یو ایس ٹی کوئن ان کا جو ریزرو ہے وہ یو ایس ٹی کوئن ہے یہاں پہ اس کی جو مارکٹ ہے یو ایس ٹی کی یہاں پہ یہ دیکھیں یو ایس ٹی جو ہیں اس سٹیبل کوئن ان کا ہے جو اس کی مارکٹ ہے وہ اب یو ایس ٹی کی جو مارکٹ ہوں وہ کم ہو گئی ہے ون ڈالر سے 0.45 جو کہ اس سے بھی مزید کم ہو چکی ہے انہوں نے بہت پہلے لکھا تھا یہ لیکن اس سے بھی مزید کم ہو چکی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی مارکٹ ڈون ہو چکی ہے اب اب یہوں سمجھنیں جو میرے پاس ڈون ہے وہ ایس ای سٹیالکوائن ڈزرو کرتا ہے ٹیلونہ کا یعنی کہ تیر لونہ کا جو ریزرب ہے وہ یو ایس ٹی ہے اب یو ایس ٹی کے مارکٹ ڈون ہونے سے تیر لونہ کی مارکٹ ایٹومیٹکلی ڈون ہوگی تو اس کے ریزرب کے وہ طور پر جو اس کا ایسٹ ہے وہ یو ایس ٹی ہے جو کہ اس کے سٹیبل کوئن کے طور پر ورک کرتا ہے جب تک کہ سٹیبل کوئن جو اس کے یو ایس ٹی ہے اس میں انویسٹر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے اس وقت تک اس کے مارکٹ اوپر نہیں جا سکتی اور دوسرا جو بائنائنس ایپ ہے جو آپ لوگوں کو مشہور ایپ ہے ٹریڈنگ کے حوالے سے تو اس نے اس کو ویڈرا کو فیل حال کے لیے بین کر دیا ہے کیونکہ اتنی مارکٹ کم ہونے سے جو ہے نا ویڈرا انہوں نے بند کر دیا اس کی اور اس کی وجہ سے جو بائنائنس کے انویسٹر ہیں اس کے اوپر دیفنیٹلی بات ہے ایک اثر پڑے گا وہ تو اس میں بلکل بھی انویسمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ دیفنیٹلی بات ہے جب آپ ویڈرا نہیں کر سکتے تو اس میں انویسمنٹ کوئی بھی نہیں کرے گا تو جس کی وجہ سے اس کی مارکٹ مسلسل ڈون ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اب اس میں انویسمنٹ کریں یا نہ کریں آپ یہاں دیکھیں کہ مارکٹ اتنی زیادہ ڈون ہو چکی ہے کہ اب اس کا کوئی بھی ایسا پازیٹیف سائن نہیں ہے جو اس کو یہ بتائے کہ مارکٹ اوپر جا سکتی ہے تو اس صورتحال میں آپ لوگوں کا نہ شارٹ ٹرم کے لیے نہ ہی لانگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ بلکل نہیں کرنی ہاں آپ لوگوں نے اپ ڈیٹ کے لیے انتظار کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یو ایس ٹی کے اندر کوئی انویسمنٹ کر دے اب جو اپ ڈیٹ اس کے حوالے سے آ رہی ہیں بہت زیادہ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو ہر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد اپ لوڈ ہو کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ جو اس کی مارکٹ کو اوپر لے کے جا سکتا ہے آپ لوگوں نے ایکٹیف رہنا ہے ہر آنے والی اپ ڈیٹ کو دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے انویسمنٹ ہے وہ انکریز ہو جائے کیونکہ اس کی مارکٹ اوپر جا سکتی ہے اور اس صورت میں جب کوئی یو ایس ٹی کوئن کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے موسیقی